مووی کی سروات میں ہم ایزی کو دیکھتے ہیں ایزی ہیر سٹائلیشٹ ہے جو اپنی مدر اور گرنما کسان نیورک میں رہتی ہے ایزی کے فادر کی دیت ہو چکی ہے اس لیے وہ اپنی مدر کی سیلون میں ان کی ہیلپ کرتی ہے ایک دن اس کے سیلون میں مائیکرو بیٹ میں آگ لگ جاتی ہے سیلون کے مکان مالی کا اجشٹر نقصان کے لیے بہت سارے پیسے مانگ گئے اس لیے ایزی اپنے دنیا گھنے کے لیے بچائے پیسے دے دیتی ہے اس کے بعد ہم لبانیا کے پرنس تھومس کو دیکھتے ہیں پرنس تھومس اپنے اجشٹینڈ والٹر سے ہیر کٹ کے لیے کہتے ہیں اس لیے والٹر سیلون میں کال کرتا ہے لیکن والٹر گلدی سے ایزی کے سیلون میں کال کر دیتا ہے والٹر کہتا ہے کہ اسے پرنس کے ہیر کارٹ میں ہے جس کے لیے اسے 500 ڈالر ملیں گے پہلے تو ایزی کو یہ مضاق لگتا ہے لیکن پھر ایزی مانز آتی ہے ایزی پھرنس تھومس کے ہیر کارٹنے کے لیے وہاں پہنچتی ہے جب وہاں تھومس کے ہیر کارٹ دی ہے اسی سمعے ایک ہاؤس کیپر چائے لی کر آتی ہے اور گلدی سے اسے گرا دیتی ہے اس قارن اسے بہت ڈانٹ پڑتی ہے ایزی کو یہ بالکل اچھا نہیں لگتا کی ہاؤس کیپر کے ساتھ کتنا برا برہار کیا گیا ہے اور تھومس بھی اس پر کچھ نہیں بولتا ہے اسی بات کو لے کر ایزی اور تھومس کے بیچ بحث ہو جاتی ہے اور وہاں تھومس کے ہیر کارٹے بنا ہی وہاں سے چلی جاتی ہے پھر وہاں سیلون لوگتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہاں پرنس کے ہیر کارٹے بنا ہی واپس آ گئی ہے وہاں تھومس کی برائی کر رہی ہوتی ہے اسی سمعے تھومس وہاں آ جاتا ہے اور ایجی سے معافی مانتا ہے اور اسے پیسے دے کر ہیر کارٹ پوری کرنے کی ریکویشٹ کرتا ہے اس پر ایزی مان جاتی ہے اور اس کا ہیر کٹ پورا کرتی ہے پھر ایزی تھومس کو باہر تک چھوڑنے جاتی ہے پھر ایزی اور تھومس گارڈ کو دن کرنے کے لیے بھاگنے لگتے ہیں اور اس طرح دونوں سانتھیں ایک ساندہ رات بتاتے ہیں اور اسے ایزی کے سانت ٹائم سپینڈ کر کے بہت اچھا لگتا ہے پھر وہ وہاں سے اپنی انگیزمنٹ پارٹی کے لیے چلا جاتا ہے اگلے دن تھومس اس کی منگیتر لورین اور اس کی ماں سے ملتا ہے لورین کی ماں کہتی ہے کہ ان کی سادھی کے لیے جس ہیر اسٹائلشٹ اور میک اپ آرٹسٹ کو آنا تھا وہاں اب نہیں آ رہی ہیں پھر والٹر ایزی کو بلانے کا کہتا ہے اور سب مان جاتے ہیں پھر والٹر ایزی سے ملنے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ روال ویڈنگ میں میک اپ اور ہیر اسٹائلشٹ کی جمعہ داری اس کے سیلون کو دی جائے گی اس کے لیے انہیں 50,000 ڈالر ملیں گے یہ سن کا سب ہی بہت خوز ہو جاتے ہیں اور پھر ایزی اور اس کی فرنڈس لوانیاں جاتے ہیں بہا انہیں پتہ لگتا ہے کہ بے تینوں محل میں ہی رہیں گے کیونکہ پرنس تھومس ان کے اسٹریپ کو یادکار بنانا چاہتا ہے یہاں وہ تھومس کے موم اور ڈیٹ سے ملتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تھومس اپنے موم اور ڈیٹ سے بات کر رہا ہوتا ہے اس کی سادھی جس لڑکی سے ہو رہی ہے وہ اسے جانتا تک نہیں ہے یہ ایک آرنج میری جے ان کے میک اپ اسکیل کا ٹیسٹ کرنے کیلئے بلاتی ہے وہ وہاں کی تین ورگر کا میک اوبر کرنے کو کہتی ہے ایزی اس ٹیسٹ میں پاک ہو جاتی ہے لیکن اس کے فرنڈس کا میک اپ اسے پسند نہیں آتا اسی یہ لولا انہیں رویل بیڈن کے حساب سے میک اپ کرنا سکھاتی ہے ایزی وہاں سے فری ہو کر ٹاؤن کو دیکھنا چلی جاتی ہے وہ وہاں بہت خوش ہوتی ہے اور بہت انجوئے کر رہی ہوتی ہے پھر وہ گھومتے گھومتے ٹرین ٹریک کے دوسری طرف پہنچتی ہے جہاں لوگ رویل ٹاؤن سے بلکل الگ ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی سمپل لائف جی رہے ہوتے ہیں اور ادھر لولا ایزی کی فرنڈس کو ہیڈ کٹ سکھا رہی ہوتی ہے وہیں ایزی واپس آتے وقت مہد کے گارڈ سے بات کر رہی ہوتی ہے وہاں سب ہی کو پیشٹی کھلا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں تھومس اور لورن آ جاتے ہیں بہ ان کو بھی پیشٹی کھلاتی ہے لورن کو ایزی کا ویہ ویہ بہت پسند آتا ہے پھر نائٹ میں ایزی اپنی فرنڈس کو ٹاؤن کی خوبصورتی کی وارن بتاتی ہے اور انہیں اپنے ساتھ گھومنے چلنے کو کہتی ہے لیکن بہت دونوں ٹریننگ لے کر اتنا تھک چکی تھی کہ وہ ایزی کو اکیلے ہی جانے کو کہہ دیتی ہے ایزی رات کو جب نکلنے لگتی ہے تو والٹر اسے اکیلے جانے سے منع کرتا ہے اس وقت اکیلے جانا سیف نہیں ہے ایزی نہیں مانتی پھر والٹر تھومس کو اس وارن بتاتا ہے پھر تھومس عام آدمی کے کپڑے پہن کر ایزی کے پیسے چلا جاتا ہے پھر ایزی اور تھومس دیکھتے ہیں کہ باہر تو سب کچھ بند ہو چکا ہے پھر ایزی کو ٹرین کی پٹری کے اس طرف کے ٹاؤن کا یاد آتا ہے تو تھومس کہتا ہے اس طرف جانا سیف نہیں ہے لیکن ایزی اس کی نہیں سنتی ہے اور وہ دونوں اس چھوٹے سی ٹاؤن میں چلے جاتے ہیں وہ دونوں وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہاں تو پارٹی چل رہی ہے سب ہی بہت انجوئی کر رہے ہیں ایزی بھی ان کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہے ساتھ ہی تھومس بھی بہت انجوئی کرتا ہے ایزی کی وہاں ایک بچی کی دوستی ہو جاتی ہے جو ایزی کو اپنا سکول دکھاتی ہے ایزی کو ان کا چھوٹا سا سکول دیکھ بہت دکھ ہوتا ہے وہیں تھومس کو یہاں آ کر اچھا لگتا ہے اسے یہاں کے لوگ بہت اچھے لگے جیسا اسے بتایا گیا تھا یہ سب اسے بہت الگے سب ہی فرینڈلی ہیں پھر وہ دونوں ایک سانت جگہ جا کر اسٹاس دیکھنے لگتے ہیں پھر ایزی کہتی ہے کہ اگر تمہیں ان لوگوں کا سانت اتنا اچھا لگا تو یہ لوگ اتنا پریشان کیوں ہیں ان کے پاس بہت زوبیدائیں کیوں نہیں ہیں جو بانکی کے ٹاؤن میں ہیں اس پر تھومس اسے بتاتا ہے کہ اس کے پیرنٹس اسے کوئی بھی فیصل نہیں لینے دیتے ہیں وہ تو اس کی وائب بھی پسند نہیں کر سکتا ایزی کو یہ سن کر بہت حیرانی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر اس کے پاس دنیا میں کچھ چینج لانے کا موقع ہوتا تو وہ ایسا ضرور کرتی دونوں سانت میں بہت اچھا ٹائم سپرنٹ کرتے ہیں پھر وہ جب محل پہنچتے ہیں تو ایزی کو تھومس کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے میں چینج لانے کے لیے تمہیں موقع بنانے پڑتے ہیں اگر تم چینج چاہتے ہو تو خود سے گوزید کرنا چاہیے اگلے دن تھومس اپنی فیملی کو بتاتا ہے کہ بھر ٹاؤن کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے یہاں اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کے ان لوز اس جگہ کو خرید کر کچھ نایا کرنے انبالے ہیں یہ سن کر وہ خود ہو جاتا ہے اور وہ بھی اس میں مدد کرنا چاہتا ہے پر اس کے فادر اسے سادھی پر فوکس کرنے کے لیے کہتے ہیں ایزی اگلے دن پھر سے گوزنے نکل جاتی ہے اور تھومس اپنی فیلمسل سے زیادہ ایزی کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے ایزی گیٹ کیپر سے ملتی ہے اور وہاں روم میں بچوں کے کھلوں نے اکھٹے کرنے کے لیے اسے منع لیتی ہے اور اس چھوٹے ٹاؤن کے سکول کو بہتر کرنے کے لیے چیریٹی کے لیے پومپلٹ باتتی ہے اس کے بعد وہ محل باپس لوٹتی ہے اور فیلموں اپنی فرنڈز اور میٹ کے ساتھ بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ بنانا شروع کرتی ہے سبھی وائن اور میوزک کے ساتھ کھانا بنانا بہت انجوئے کرتے ہیں تب ہی وہاں والٹر بھی آ جاتا ہے اور وہ بھی انہیں جوئن کر لیتا ہے ادھر لورن تھومس کو اپنے ویڈنس پلان کے بارے میں بتاتی ہے جو وہ سادھی کے بات کرنا چاہتی ہے لیکن تھومس کا دھیان تو ایزی پر تھا جسے وہ بندوں سے دیکھ رہا تھا وہ اپنا دھیان اس سے ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا اس لیے وہ وہاں سے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے ایزی گیٹ کیپر کے روم میں جا کر دیکھتی ہے کہ لوگوں نے اسکول کے بچوں کے لیے بہت سارا سمان دیا ہے تب ہی وہاں تھومس آ جاتا ہے اور وہ بھی ایزی کی مدد کرنے لگتا ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایزی کی فرنڈز بھی اب میک اپ کرنے میں ایکسپرٹ ہو جاتی ہے پھر ایزی اور تھومس محل کے بچے ہوئے فرنیچر کو بھی اسکول کے لیے لے جانے کا فیصلہ کر دیں اور جب وہ اس وارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تب بھی لورن کی ماں دیکھتی ہے کہ تھومس اور ایزی بہت قریب آ رہے ہیں لیکن لورن کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسے بھی اس ارنج میریج میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے وہ تو اپنا خود کا بزنس کرنا چاہتی ہے لیکن اس کی مدر ہر حال میں یہ سادھی کرانا چاہتی ہے پھر تھومس ٹرک ڈرائب کر کے ایزی کے سانٹ فرنیچر کا سامان لے کر نکلتا ہے اور وہ دونوں ٹاؤن پہنچاتے ہیں بچے سارا سامان دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں ایزی سبھی کو اپنی بنائی ہوئی ڈیس بھی کھلاتی ہے پھر جب ایزی تھومس کے ہیٹ ہی کر رہی ہوتی ہے تب ہی لورن کی موم اس کی پکچر لے لیتی ہے اور اسے اگلے دن میوز پیپر میں لگوا دیتی ہے اس وجہ سے تھومس کے ڈیٹ اس کی انسلٹ کر اسے جوب سے نکال دیتے ہیں تھومس ایزی کو روپنے کی کوسیز بھی کرتا ہے لیکن ایزی بہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی ایزی کو اس کی موم کی کول آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کے سیلون میں آگ لگ چکی ہے پھر تھومس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے موم ڈیٹ چاہتے ہیں کہ تھومس لورنس سے سادھی کرے کیونکہ ان کا پریوہ کرج میں ڈوب چکا ہے اور اس کے ان لوز نے اس چھوٹے ٹاؤن کی دمین کو کھریدا ہے جس سے ہم کرج سے باہر نکل جائیں گے اس لیے تھومس فیملی کے لیے سادھی کے لیے مان جاتا ہے پھر سادھی کے دن والٹر تھومس سے اپنے دل کی سننے کو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے دل میں ایزی ہے اور آپ کو ایزی کو چننا چاہیے آپ کے پیرنس کی گلتیوں کی سجرہ آپ کیوں بھکتے ہیں وہ کوئی اور راستہ نکال ہی لیں گے تو میں ایزی کو اپنے دل کی بات بتانی چاہیے پھر تھومس لورنس سے جا کر بات کرتا ہے اور سادھی کرنے سے منع کر دیتا ہے اور لورنس بھی اس کی بات کو سمجھتی ہے کیونکہ وہ بھی یہ سادھی نہیں کرنا چاہتی تھی پھر ادھر ہم ایزی کو دیکھتے ہیں جہاں اس کا سیلون جل چکا ہے اور سیلون مالک کا اشسٹینٹ پھر سے پیسے مانگنے کے لیے آتا ہے تو ایزی کہتی ہے کہ اس کی سیلون مالک سے بات ہو چکی ہے اور وہ کس طرح بیچ میں سب کو چیٹ کر رہا تھا اس کے بارے میں بھی سیلون مالک کو پتر لگ گیا ہے یہ سن کر وہاں گھورا کر بہاں سے چلا جاتا ہے پھر ایزی کی ماں دوبارہ سیلون کو شروع کرنے کا پلان بناتی ہے لیکن ایزی اب سیلون میں کام نہیں کرنا چاہتی وہ اب اپنے انکل کے کمیونٹی سینٹر میں کام کرنا چاہتی ہے اور اس کی ماں اس بات کو سمجھتی ہے اس کی بات جب ایزی بالکنی میں جاتی ہے تو تھومس بلکل ایزی کے ڈیٹ کی طرح گھوڑے پر وہاں آتا ہے اور ایڈی سے اپنے دل کی بات کرتا ہے پھر وہ سب لوگوں کے سامنے ایزی کو گھوڑے پر بیٹھا کر لے جاتا ہے اور اسی بیوٹیفول اینڈنگ کے ساتھ مووی ختم ہو جاتی ہے